موسیقی آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیح سے متعلق یہ سپریم کوٹ نے حکومت کو سمری اور نوٹیفکیشن درست کرنے کے لیے ایک بجے تک کا وقت دے دیا بیان حلفی دیں کہ چھے ماہ میں قانون میں ترمیم ہو جائے گی سمری سے عدالت کا ذکر نکالیں مدت ملازمت کا تائیون ختم کریں تنخواہ اور مراد کے حوالے سے تصحیح کی جائیں چیف جسٹس کی اٹرنی جنرل اور فروغ نسین کو ہدایے آرمی چیف ملک کے نفاع پر نظر رکھیں یا آپ کے ساتھ بیٹھ کر قانونی غلطیاں دور کریں تین سال تائیوناتی محصال ضرور ہوگی مگر یہ قانونی نہیں عدالت نے توسیح کر دی تو یہ قانونی مثال بن جائے گی چیف جسٹس آسف سید خوصہ کے ریمارکس وکیل فروغ نسین نے کہا عدالت کو بیان حلفی دیتے ہیں آرٹیکل 243 میں بہتری کر لیں گے تنخواہ، الاؤنس اور دیگر چیزیں شامل کریں گے کل آرمی ایکٹ کا جائزہ لیا ہے تو بھارتی آسیا یہ ایجنٹ کہا گیا ہمیں فپ جنریشن وار کا حصہ ٹھہرایا گیا چیف جسٹس کے دورانے سبات ریباکس اٹرنی جنرل بولے ہماری بحث کا بھارت میں بہت فائدہ اٹھایا گیا جسٹس منصور علی شاہ نے اوبزرویشن دی کہ اٹرنی جنرل نے بھی کل پہلی بار آرمی قوانین پڑھے ہوں گے آپ تجویز کریں آرمی قوانین کو کیسے درست کریں وزیراعظم عمران کان آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیح کی سمری میں بار بار غلطیوں پر برہم عدالتی فیصلے کے بعد سمری تیار کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا امکان عمران کان نے پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا حسوسی عدالت میں سنگین مغدداری کیس کی سبات پانچ جسمبر تک ملتوی جرسیس وقار احمد سیٹ نے رباکسی ہے کہ پانچ جسمبر کے بعد روزانہ کی بریاد پر سبات کریں گے پرویز مشرف آئیدہ سبات سے قبل جب چاہیں آ کر ریکارڈ کرا سکتے ہیں بیان اجر لاہور ہائی کورٹ نے پرویز مشرف کی درخواست پر وفاقی حکومت کو جواب داخل کرانے کے لیے تین دسمبر تک محلت دی عامدن سے زائد اساسا جات اور منی لانڈرنگ کیس احتساب عدالت نے حمزہ شہباس کے جوڈیشل ریمانڈ میں چودہ روز کی توسی کر دی بارہ دسمبر کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم نئے پروسیکیوٹر نے ریفرنس دائر کرنے سے مطالق پیش رفت ریپورٹ پیش کی موجودہ دور حکومت میں تائرہ چھونے والے پانچویں آئی جی پنجاب نے اہدہ کا چار سنبھال لیا پولیس کے چاہ خوچبند دستے کی اپنے نئے سرپراہ کو سلامی میڈیا بریفنگ میں شویب دستغیر کا کہنا تھا کہ ریاست مدینہ بننے کا زور مختصر عرصے میں تہہ نہیں ہو سکتا فاصلہ دیکھ کر وقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے مقبوزہ کشمیر میں بھارتی بربریت عالمی انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واس ایک بار پھر بول پڑی کشمیری قواتین آسان نشانہ ہیں بھارتی فورسز ریپ کو جوابی کاروائی کے طور پر استعمال کرتی ہے ہیومن رائٹس واس کی نئے ریپورٹ جاری بنجاب میں دھندکین فریق قومی شہرہ پر لاہور پتوکی اور کارا سا حیوال سمیں دیگر شہروں میں دھند چھائے رہی ترجمان موٹو میں پولیس کے مطابق حد دینگاہ سو سے ڈیٹھ سو میٹر تھی البانیہ میں زلزل سے اعلاق افراد کی تعداد 32 ہو گئی زخمیوں کی تعداد 700 سے تجاوز انتادی کاروائیوں کے لئے دیگر بابا لگ سے بھی رسکٹی میں پہنچ گئی البانیہ میں منگل کو چھ اشاریہ چار شدت کا ہولناک زلزل آیا تھا موسیقی